معاشرتی احکام معاشرتی احکامات عام طور پر قانون کے دائرے میں نہیں آتے لیکن اگر معاشرے میں کوئی معاشرتی خرابی عام ہو جائے تو اسلامی حکومت اس سے متعلق معاشرتی حکم کو بھی قانونی حیثیت دے سکتی ہے اس مقصد کے پیش نظر زہر میں چند اہم معاشرتی احکام درچ کیا جاتے ہیں معاشرتی احکام کی تفصیل میری کتاب اسلامی معاشرت میں ملے گی نمبر ایک اخراجات میں اعتدال پہلی بات کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو کلو وشربو ولا تسرفو سورت نمبر سات کی آیت نمبر اکتیس دوسری بات بلا ضرورت سرف نہ کرو اسے تبذیر کہتے ہیں ولا تبذر تبذیر ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین سورت سترہ کی آیت نمبر چھبیس ستائیس فرمایا بے جا صرف نہ کرو ایسا کرنے والوں کا شمار شیطان کے بھائیوں میں ہوتا ہے دوسرا وضا قطع پہلی بات زیب و زینت کی چیزوں کا استعمال خلال ہے اسے کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا تفصیل خلال و حرام کے عنوان میں گزر چکی ہے جیسا کہ سورت نمبر سات کی آیت نمبر بتیس میں کہا گیا پھر یہ لباس سے مقصد ستر پوشی بھی ہے اور دیدہ زیبی بھی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسیں یواری سوآتکم وریشا سورت سات آیت چھبیس نمبر تین جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں علم ذہنی صلاحیت اور جسمانی قوت دونوں ضروری ہیں جب حضرت تعلوت کو بنی اسرائیل کا کمانڈر مقرر کیا گیا تو انہوں نے اتراز کیا کہ وہ کوئی دولمند شخص نہیں اسے کس خصوصیت کی بنا پر کمانڈر مقرر کیا گیا ہے اس پر ارشاد بالی تعالی ہوا ان اللہ استفاہو علیکم وزادہو بستطن فی العلم والجسم سورت نمبر دو کی آیت نمبر دو سو سنتھاریس جنگ کی کمان کے لیے مال و دولت میعار نہیں ہوا کرتا اس کا میعار یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا علم کس قدر ہے اور جسمانی طوالائی کا کیا حال ہے تعلوت کو یہ کچھ فراوانی سے میسر ہے اس لیے اس کا انتخاب عمل میں لائے گیا ہے چار گفتگو پہلی بات ہمیشہ صاف سیدھی دو ٹوک بات کرو جس میں ابحام نہ ہو فرمایا قولو قولا سدیدا سورت نمبر تیریس آیت نمبر ستر دوسری بات ایسی زبان استعمال کرو جو معاشرے میں معروف اور معنوس ہو وقولو لهم قولا معروفا سورت نمبر چار آیت نمبر پانچ نیز ایسا انداز ایک کلام اختیار کرو جس میں حسن پایا جائے وقولو لنناس حسنا سورت نمبر دو آیت نمبر تیراسی تیسری بات پر از مکرو فریب اور تسنو آمیز گفتگو مت کرو واجتنبو قول الزور سورت نمبر بائیس آیت نمبر تیس چوتھی بات بات کرو تو عدل و انصاف کی کرو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا سورت نمبر چھے آیت نمبر ایک سو تریپن جب بات کرو تو عدل و انصاف کو مرہوز رکھو خوا یہ چیز تمہارے کسی رشتے دار تک کے بھی خلاف کیوں نہ جائے پانچمی بات چیخ چیخ کر مت بولو وَغْضُدْ مِنْ سَوْتِكِ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرُ سورت اکتیس آیت انیس نرم دم گفتگو رہو گدھے کی طرح چیخ چیخ کر بات نہ کرو ایسی آواز سننے والوں کی طبیعت پر سخت گران گزرتی ہے پانچان لغو اور بے حیائی کی باتیں ہر قسم کی لغویات سے مجتنب رہو مومنین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے هُم عن اللغو معردون سورت نمبر تئیس آیت نمبر تین وہ لغویات سے اجتناب کرتے ہیں لغو بے حودہ کے علاوہ بیمانی باتوں کو بھی کہتے ہیں سورہ انام میں لَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِش سورت نمبر چھے آیت نمبر ایک سو باون کہا گیا ہے اس میں بے حیائی کے جملہ امور آ جاتے ہیں خواہ وہ اس قسم کی باتیں ہی کیوں نہ ہوں فہاشی کے جذبات تو بیدار ہی ان چیزوں سے ہوتے ہیں چھٹی بات رفتار نمبر ایک اکڑ کر مت چلو مَيَانَا رَوِي کی چال اختیار کرو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا وَقْصِدْ فِي مَشِيك سورت نمبر اکتیس آیت نمبر اٹھارہ اور انیس نیز سورت نمبر سترہ آیت نمبر سنتیس دوسری بات باہر نکلو تو اپنی نگاہوں کو بے واق نہ ہونے دو یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہے پہلے مردوں کے مطالق ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ سورت نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور پھر عورتوں کے مطالق ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ سورت نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس سوچنا سمجھنا پہلی بات بلا تحقیق کسی بات کے پیچھے مت لگ جاؤ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَا سورت نمبر سترہ آیت نمبر چھتیس اور یاد رکھو جس بات کا تمہیں ذاتی طور پر علم نہ ہو یعنی جس کے خود تحقیق نہ کر لو اس کے پیچھے مت لگو ذاتی تحقیق کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی سماعت و بچارت یعنی حواظ کے ذریعے معلومات حاصل کرو اور پھر ان معلومات کی بنا پر اپنے ذہن سے فیصلہ کرو اور اس طرح صحیح نتیجے پر پہنچو ان میں ایک کڑی بھی گم ہو گئی تو تمہاری تحقیق ناقص رہ جائے گی سوچو کہ اس باب میں تم پر کتنی بڑی ذمہ داری آیت ہوتی ہے اس لیے کہ خدا نے تمہیں صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے مجبور مشین نہیں بنایا اور اس اختیار کے استعمال کے لیے ذرائع المتحقیق عطا کر دیئے ہیں ان سے کام نان لینے والا اپنی ذمہ داری سے جی چوراتا ہے یہ بڑا اہم حکم ہے اگر معاشرہ اس پر عمل کرنے لگ جائے تو فتنہ پردازوں کی اکثر و بیشتر سازشیں ناکام رہ جائیں اور معاشرے میں سکون کی فضاء پیدا ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ غور و فکر کرو ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھو سنو سمجھو اور پھر عقل و فکر کی روح سے کسی فیسٹے پر پہنچو دیکھئے ایسا نہ کرنے والوں کو متعلق کیا کہا گیا ہے فرمایا وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْتْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِنُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ سورة نمبر ساتھ آیت نمبر ایک سو اناسی اور انسانوں کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ محذب اقوام ہوں یا جاہل بادیا نشین ان کا انداز زیست ان کے اہل جہنم ہونے کی آرامت بن جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سینے میں دل رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے ان کے آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے وہ کان بھی رکھتے ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں یہ لوگ انسان نہیں بلکل ہیوان ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ اس لیے کہ ہیوان کم از کم اپنے جبلی تقاضوں کے مطابق تو چلتے ہیں اور اس قسم کے انسان ان حدود سے بھی بے خبر رہتے ہیں تیسری بات یہ ہے اچھی بات سنو تو اس پر عمل کرو لغب بات سنو تو اس سے پرہیز کرو سمعنا و اطعنا سورت نمبر دو آیت نمبر دو سو پچاسی ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے مومنین کا شیوہ بتایا گیا ہے اور یہ بھی وَإِذَا سَمِعُوا الْلَغْوَ أَعْرَدُوا عَنْهُ سورت اٹھائیس آیت پچپن جب وہ کوئی لغب بات سنتے ہیں تو اس سے اعراز کرتے ہیں توہ میں نہ لگے رہو دوسروں کی ان باتوں کی توہ میں نہ لگے رہو جن کا تم سے کوئی تعلق نہ ہو وَلَا تَجَسَّسُوا سورت نمبر انچاس آیت نمبر بارہ علم علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ سورت نمبر انتالیس آیت نمبر ناؤ ان سے پوچھو کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے دوسری بات علم کی دنیا میں یہ کبھی نہ سمجھو کہ تم آخری حد تک پہنچ گئے ہو اور تم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یاد رکھو وَفَوْقَ قُلِّذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ سورت بارہ آیت چھتر ہر صاحب علم سے بالا اور صاحب علم بھی ہوتا ہے نہیں یہ کہو کہ اب مجھے کچھ اور معلوم کرنے کی ضرورت نہیں میرے علم کا پیمانہ لبا لب بھر چکا ہے اس قسم کی ذہنیت کفار کی بتائی گئی ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٍ سورت نمبر دو آیت نمبر اٹھاسی جو کہتے ہیں کہ نہ ہمارے دلوں کے اس کی ضرورت ہے کہ باہر کی کوئی بات ان تک پہنچے اور نہ ہی ان میں مزید کچھ داخل ہونے کی گنجائش ہے اس باب میں اور تو اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ خدا سے دعا مانگتے رہا کریں رَبِّزِدْنِي عِلْمًا سورت نمبر اٹھائیس آیت نمبر ایک سو چودہ اے میرے نشو نوا دینے والے میرے علم میں اضافہ کرتے جاؤ معاشرتی روابط جب ایک دوسرے سے ملو تو سلامتی کی دعاوں اور نیک آرزوں کے ساتھ ملو ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا سورت نمبر چار آیت نمبر چھاسی جو تمہارے لیے زندگی اور سلامتی کا پیغام اور سامان بہم پہنچائے تم اس کے لیے اس سے بہتر اور حسین تر حیات بخش پیغام اور سامان بہم پہنچاؤ اور اگر ہنوز حالات ایسے سازکار نہ ہوں کہ تم اسے اس کی پیش کش سے زیادہ دے سکو تو کم از کم اتنا ہی لوٹا دو تم خواہ اپنے گھر جاؤ یا کسی اور کے اہل خانہ سے سلام کہو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً سورت نمبر چوبیس آیت نمبر اکسٹھ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے یعنی سورت نمبر چوبیس کی آیت نمبر ستائیس میں جب تم دوسروں کے ہاں جاؤ تو اندر جانے کی اجازت لو اور پھر اپنے ان لوگوں کے لئے سلامتی اور ایسی پاکیزہ زندگی کی آرزو کا اظہار کرو جو خدا کی طرف سے صد برقات کا موجب اور ہزار خوشکواریوں کا باعث ہو حسن سلوک پہلی بات وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِلْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سورة چار آیت چھتیس اس آیت میں مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کے مانی غلام اور لونڈیاں ہی نہیں اس میں تمام وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کسی کے ماتاحت کام کرتے ہوں دوسری بات اس حسن سلوک کے معافظے کی خواہش نہ کرو حتیٰ کہ شکریہ تک کی بھی نہیں ان سے کہہ دو لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا سورة نمبر چھتر آیت نمبر نو اس کا بدلہ تو ایک طرف ہم اس کے بھی مطمئنی نہیں کہ تم ہمارا شکریہ تک بھی ادا کرو یہ ہمارا فریضہ تھا جسے ہم نے ادا کر دیا اس کا شکریہ کیا؟ تعاون اچھی باتوں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور بری باتوں میں تعاون مت کرو وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ سورة نمبر پانچ آیت نمبر دو مِل جور لوگوں سے ترش روئی سے پیش نہ ہو وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ سورة نمبر اکتیس آیت نمبر اٹھارہ وَعْدَ ہمیشہ وَعْدَى پُورَا کرو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَا سورة نمبر سترہ آیت نمبر چانتیس اپنا اہد پورا کرو یاد رکھو اس کے بابت تم سے پوچھا جائے گا دوسروں کے ہاں جانا دوسروں کے گھر میں بلا اجازت مت جاؤ اس باب میں قرآن کریم نے بڑی تفصیلی ہدایات دی ہیں ارشاد ہے یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قَيْلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرَجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُنَةٌ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ مفہوم ہے اے جماعتِ مومنین جب تم اپنے گھر کے سوا کسی اور کہاں جاؤ تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو اور جب وہ اجازت دے دیں تو اندر جاؤ اور تمام اہل خانہ کو سلامتی کی دعائیں دو اور ان کے لئے نیک آرزویں دے کر جاؤ ان آدابِ معاشرت کی نگہ داشت تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تمہارا معاشرہ انسانی روابط کے عمدہ ترین اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور اگر تم دیکھو کہ اس گھر میں کوئی نہیں تب بھی اس کے اندر نہ جاؤ کوئی شکل بھی ہو دوسروں کے گھروں میں صرف اس صورت میں داخل ہو جب تم کو اس کی اجازت مل جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ آپ اس وقت تشریف لے جائیں تو دل میں کوئی گرانی محسوس کیے بغیر واپس آ جاؤ ان امور کی نگہ داشت سے تمہارے حالات سمرے رہیں گے اللہ کا قانون تمہاری ہر بات کا اچھی طرح علم رکھتا ہے البتہ اس میں کوئی مزائقہ نہیں کہ ایسے مکانات میں بلا اجازت داخل ہو جاؤ جن میں کوئی بستہ نہیں اور ان میں تمہارا سامان رکھا ہے جیسے گودام وغیرہ لیکن اگر وہ مشترکہ گودام اور اس میں تم اکیلے داخل ہو رہے ہو تو تمہارے دل میں کسی قسم کی بددیانتی کا خیال نہیں آنا چاہیے یاد رکھو خدا کا قانون مقافات اچھی طرح جانتا ہے کہ تم ظاہر کیا کرتے ہو اور دل میں کیا چھپاتے ہو آداب محفل نمبر ایک نشست و برخواست میں آداب محفل ملہوز رکھو یا ایہا اللذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح اللہ لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ اللذین آمنوا منکم والذین اوطوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر سورت نمبر اٹھاون آیت نمبر گیارہ مفہوم ہے اے جماعت مومنین یہ منافقین جب تمہاری مجلس میں آتے ہیں تو باہمی سرگوشیوں کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ جھڑ کر بیٹھتے ہیں لہٰذا جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادہ ہو کر بیٹھو تو فوراں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بیٹھ جایا کرو اس طرح انہیں بھی ایک دوسرے سے ہٹ کر بیٹھنا پڑے گا علاوہ ذین خود تمہاری جماعت میں بھی کسی کو یہ شبہ پیدا نہیں ہوگا کہ اس کے خلاف کوئی سرگوشیاں ہو رہی ہیں مجلس میں بیٹھنے کا عام انداز ایسا ہی ہونا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کشادگی کی راہیں کھول دے گا اور جب کہا جائے کہ مجلس پر خاصت ہوتی ہے اس لئے تم اٹ جاؤ تو اٹ جایا کرو یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن ان کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں اس لئے ان کی پابندی سے اللہ ان کے درجات بلند کر دے گا جو دل سے ان باتوں کو صحیح اور سچا مانتے ہیں اور ان کے حکمت و غایت کا علم رکھتے ہیں یاد رکھو خدا کا قانون مقافات تمہارے تمام آمال سے باخبر رہتا ہے نمبر دو کسی کے ہاں کھانے کی دعوت ہو تو پہلے ہی سے نہ جا بیٹھو نہ ہی کھانے کے بعد باتوں میں لگے رہو جس سے صاحب خانہ کو ناق تکلیف ہو یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غیر ناظرین اناه ولكن إذا دعیتم فادخلوا فإذا طعیمتم فانتشروا ولا مستانسین لحديث إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقُ سورة نمبر تینتیس آیت نمبر ترے پن مفہوم ہے اے جماعت مومنین تم یوں ہی بن بولائے اور بغیر اجازت لیے رسول کے گھر نہ چڑے جایا کرو اس سے اس کی پرائیویسی میں خلل آتا ہے اگر وہ تمہیں کھانے کے لیے بولائے تو اس کے ہاں جاؤ لیکن وہ بھی اس طرح نہیں کہ تم کھانا چننے سے پہلے ہی وہاں جا بیٹھو اور کھانے کا انتظار کرتے رہو جب کھانا تیار ہو جائے اور وہ تمہیں بلائے تو پھر اندر جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے چلے جاؤ وہیں بیٹھے باتوں میں نہ لگ جاؤ اگر تم ایسا کرو گے تو اسے تکلیف ہوگی لیکن وہ تمہیں شرم کی وجہ سے کہے گا نہیں لیکن اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اس لئے اس نے یہ بات صاف صاف کہہ دی ضمنن غور فرمائیے جس معاشر میں نبی اکرم کی بیست ہوئی تھی اس کی عام تمدنی ستہ بھی کس قدر پست تھی کہ انہیں اس قسم کے روزمرہ کے آداب بھی خصوصیت سے سکھانے پڑتے تھے لیکن چند سالوں کی تعلیم و تربیت نباوی کا نتیجہ تھا کہ وہی لوگ نہ صرف روم اور ایران کی تہذیبوں کے مسلح بن گئے بلکہ یورپی اقوام تک کو بھی انہوں نے آداب زیست سکھائے حسد دوسروں سے حسد نہ کرو اسے قابل مزمت ذہنیت یا خسرت قرار دیا گیا ہے جب کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ سورت نمبر چار آیت نمبر چبون اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے یہ لوگ اس پر حسد کرتے ہیں غیبت کسی کی غیبت مت کرو لا یغتب بعدکم بعدا سورت نمبر انچاس آیت نمبر بارہ نام رکھنا دوسروں کے الٹے پلٹے نام مت رکھو نہیں ایک دوسرے کے خلاف کوئی عیب لگاؤ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ سورت نمبر انچاس آیت نمبر گیارہ تم ایک دوسرے کے خلاف عیب نہ لگاؤ نہ تانو تشنی کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے الٹے پلٹے نام رکھو جب تم ایمان لاکر بلند اخلاق کے حامل بننے کا تحیہ کر چکے ہو تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے کیا مطلب؟ یہ بری بات ہے تمسخر کسی سے تم اسخر نہ کرو یا ایہا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَا أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٌ عَسَا أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ سورت نمبر انچاس آیت نمبر گیارہ اے جماعتِ مومنین ایسا نہ کرو کہ تم میں ایک فریق دوسرے فریق کا مزاق اڑانے لگ جائے اور اسے ظلیل اور حقیق کرنے کی کوشش کرے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تمہارے لوگوں سے بہتر ہوں نہ تمہارے مرد ایسا کریں نہ عورتیں تشہیر سوائے اس کے کہ تم پر کوئی زیادت ہی ہوئی ہو کسی بات کی تشہیر مت کرو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول إلا من ظلم سورت نمبر چار آیت نمبر ایک سو اٹھالیس خدا کسی بات کی تشہیر کو پسند نہیں کرتا بجز اس کے کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہو بدزنی بدزنی سے بچو یا ایہا اللہین آمن اجتنبوا کثیرا من الظن سورت نمبر انچاس آیت نمبر بارہ مفہوم یہ ہے جب باہمی اختراف ہو جائے تو اس سے فتنہ پرورد لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور فریقین میں لگائی بوجھائی کی باتیں کرتے ہیں تم اس باب میں بڑے محتاط رہو تم ایک دوسر کے متعلق ہمیشہ حسن زن سے کام لو اور بدگمانی سے اجتناب کرو بعض بدگمانی تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ جرم اور گناہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے دین سے مزاق دین کا معاملہ بڑا اہم اور نازک ہے جو لوگ اسے سیریسلی نہیں لیتے ان کی محفل تک میں مت بیٹھو وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ يُكْفَرُوا بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِه اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ سورة نمبر چار آیت نمبر ایک سو چالیس مفہوم ہے فریق مخالف یعنی کفار کے ساتھ دوستی کے تعلقات تو ایک طرف رہے خدا نے اپنے ذابطہ قوانین میں اس باب میں حکم یہ دیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ آیاتِ خداوندی کا انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہسی اڑائی جا رہی ہے تو تم ایسی مجلس میں بھی نہ بیٹھو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ تاں کہ وہ اس قسم کی باتیں چھوڑ کر دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں اور اگر تم ان کی اس قسم کی باتوں میں شریک محفل رہے تو اس وقت تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے حالانکہ تم میں اور ان میں کوئی چیز وجہ اجامیت نہیں ہو سکتی ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر لو وَذِرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَانْ وَلَهُ سورة نمبر چار آیت نمبر ستر مفہوم یہ ہے جن لوگوں کی یہ حالت ہو کہ وہ نظام خداوندی تو ایک طرف خود اس آئین اور ضابطے کو بھی کچھ اہمیت نہ دیں جسے انہوں نے اپنے لئے اختیار کر رکھا ہے اور انسانی زندگی کو محض کھیل کماشا سمجھیں ان سے الگ ہو جاؤ کچھ بہسی کچھ بہسی مت کرو اپنی بات دلائل و براہین اور حکمت و معزت سے پیش کرو اُدعو اِنَا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنَ سورة نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پچیس اپنے خدا کے راستے کی طرف حکمت اور معزت حسنہ کے ساتھ دعوت دیتے چلے جاؤ یعنی قوانین خداوندی کی غرض و غائط اور اخلاقی اقدار کے منشاہ و مقصود کو سامنے رکھتے ہوئے اور اختلافی امور میں ان کے ساتھ نہائیت حسن کارانہ انداز سے بات چیت کرو غصہ یوں ہی مغلوب الغزب نہ ہو جاؤ سورة نمبر تین آیت نمبر ایک سو تین تیس میں یعنی غصے کے وقت زبط سے کام دینے والے معاف کر دو جو نادانی سے کوئی غرض بات کر بیٹھے اور پھر اپنے کیے پر نادم ہو اور تم سمجھو کہ اسے معاف کر دینے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی تو اسے معاف کر دو انہو من عمل منکم سوءا بجہالة ثم تاب من بعدہی واصلح فانہو غفور الرحیم سورة چھ آیت چبون اپنی اصلاح پہلی بات دوسروں کی اصلاح کے لئے کوشش ضرور کرو لیکن اپنی اصلاح مقدم سمجھو یہودیوں سے کہا گیا تھا سورة نمبر دو آیت نمبر چوالیس تم دوسروں کو تو نیک کاموں کی تلقین کرتے ہو اور حکم دیتے ہو اور اپنی خبر ہی نہیں دوسری بات اپنی اصلاح میں ان سب کی اصلاح شامل ہے جو تمہارے متعلقین ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا سورة نمبر چھ آسٹھ آیت نمبر چھ مفہوم اس کا یہ ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے متعلقین کو بھی اپنی نیکی کی دھونس نہ جماؤ لوگوں پر اپنی نیکی اور پاک بازی کی دھونس نہ جماؤ وَلَا تُزَكُّوا انفسکم هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَو سورة تریپن آیت بتیس اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار مت کہتے پھر ہو خدا خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے منافقت دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور اور یہ بدترین خصلت ہے منافقین کی حالت یہ ہوتی ہے يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ سورة نمبر تین آیت ایک سو چھاسٹھ وہ زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا ان کی زبان ان کے دل کی ترجمان نہیں ہوتی افواہیں پہلی بات افواہیں مت پھیلاو جب کوئی ایسی بات سنو جس کا تعلق تمہاری استمائی زندگی سے ہے تو اسے ذمہ دار حکام تک پہنچا دو تاکہ وہ مناسب تحقیق و تفتیش کے بعد صحیح نتائج تک پہنچ سکیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ اَوِلْخَوْفِ عَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ صورت نمبر چار آیت نمبر تیراسی مفہوم ہے فتنہ پردازوں کی روش یہ ہے کہ جب وہ کہیں سے عم یا خوف کی کوئی ارتی ہوئی سی بات سن پاتے ہیں تو اسے لے دورتے ہیں اور خوب پھیلاتے ہیں حالانکہ نظام سے وابستگی اور اطاعت کا تقاضہ ہے کہ ایسی باتوں کو رسول یعنی مرکزی آتھورٹی یا اپنے افسرانِ ماتحد تک پہنچایا جائے تاکہ وہ لوگ جو بات کی تحت تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں دوسرے مقام پر ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبع فتبینو ان تصیبوا قومم بجہالت فتصبحوا علا ما فعلتم نادمین صورت نمبر انچاس آیت نمبر چھے اے رسول اپنی جماعت سے یہ بھی کہہ دو کہ جب کوئی مفسدہ پرداز تمہارے پاس کسی معاملے کی خبر لائے تو فوراں اس کے پیچھے نہ لگ جائے کرو اس کی تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم بلا تحقیق کوئی ایسا قدم اٹھا لو جس سے کسی کو محض تمہاری جہالت کی وجہ سے نقصان پہنچ جائے اور اس کے بعد تمہیں اپنے کیے پر خود ہی پچتا نہ پڑے دوسری بات جب کسی کے خلاف کوئی بات سنو تو تمہارا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ یہ بہتان ہے صورت نور میں ایک واقعہ ایک ذکر ہے جس میں فتنہ پرور لوگوں نے کسی افت مہاب خاتون کے خلاف بہتان تراشی سے ایک بات وڑا دی اور وہ معاشرے میں پھیل گئی قرآن کریم نے اس کا بڑی سختی چھنوٹس دیا اور کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا وقالوا هذا افکم مبین صورت نور چوبیس آیت نور بارہ جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو ایک دوسرے کے متعلق حسن زن سے کام دیتے ہوئے تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو بالبداحت تحمت نظر آتی ہے آگے چل کر کہا اذ تلقونہو بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما ليس لکم به علم وتحسبونہو حینا وہو عند اللہ عظیم ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانکہذا بہتان عظیم صورت نور چوبیس آیات نور پندرہ سولہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے اس معاملے کی اہمیت کا احساس ہی نہیں کیا اسے یوں ہی معمولی بات سمجھتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے اس بات کو سنتے ہی زبانوں پر چڑھا لیا اور اسے بلا تحقیق و تفتیش جیسے کہ صورت نور سترہ کی آیت نور چھتیس میں بھی ہے آگے دوہراتے چلے گئے تم نے اسے معمولی بات سمجھ لیا حالانکہ قانون خداوندی کی روح سے یہ بات بڑی اہم تھی جب تم نے اسے سنا تھا تو تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ہم اس کے مطالق کوئی بات کریں یوں تو معصوم خدا کی ذات ہے لیکن یہ تعمت بڑی سنگین نظر آتی ہے سنگین نظر آتی ہے